بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا ابھی سنئے گا میں بات ارز کروں گا ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم چار کام کرو گے کبھی تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا ایک ڈاکٹر نے کہا چار کام کرو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا کوئی چار کام کیا ہے پہلی بات جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں دوسری بات جب کھانے لگو تو پیٹ بھرنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ زیادہ مت کھاؤ دس منٹ دیر سے پندہ منٹ دیر سے پیٹ بتاتا ہے بھر چکا ہوں تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ چونکہ یہ اس وقت بھی بھر چکا ہوتا ہے پندہ منٹ دیر میں اٹھو گے نا تو پھر تو لب لب ہو چکا ہوگا تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ دو بات تیسی بات جو کھاؤ اچھی طرح چباؤ جو کھاؤ اچھی طرح چباؤ ایک آدمی مجھے ملا اس کی عمر نوے سال کے اوپر تھی میں نے کہا بھئی مجھے دو نصیتیں کرو کچھ نصیتیں کرو کہ جس سے میری عمر لمبی ہو جائے کہہ نہ کہا میں تم کو دو نصیتیں کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ مد بولو جھوٹ بولو کہ پریشانیاں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی زندگی کم ہو جائے گی سچ بولو دوسری بات یہ کہ چبا چبا کے کھاؤ پیسٹ بنا کے کھاؤ تمہاری زندگی تم بھی ہو جائے گی اب میں پہلے والے ڈاکٹر پر واپس آ جاؤں دوسرے والے بندے کو میں گوشان اکبال میں ملا تھا وہ کہیں دور کا نہیں تھا مجھے نہیں ملا آپی زندہ ہے مر گیا انشاءاللہ زندہ ہوگا تو جو پہلے والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ پیٹ بھرنے سے پہلے اٹھ جاؤ جب بھی کھاؤ چبہ چبہ کے کھاؤ رات کو سونے سے پہلے ٹوائلٹ ضرور جاؤ چار باتیں کر لو تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا صحیح یہ خود کس نے بتایا یہ خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بتایا جو بتا رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یہ مولا عمیر المونین نے اپنے فردند امام حسان مشتبہ کو بتایا اللہ سلی علیہ محمد محمد محمد